بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام پچھلے ہفتے جو کمنٹ بوکس کے نام سے ویڈیو بنائی گئی تھی اس میں اکثر سوالوں کے جواب دیے گئے تھے لیکن بہت سے لوگوں نے اس ہفتے وہی سوال کیے ہیں جو پچھلے ہفتے کمنٹ بوکس میں جن کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے اور میں آپ حضرات سے بارہا اس بات کر کے چکا ہوں کہ ہم وقت نکال کر کے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور عام طور پر کیونکہ ایک دن میں بہت سے کمنٹ آ جاتی ہے جن میں بہت سے ناموں کے تعلق سے سوال آ جاتے ہیں اب ہر ایک کے الگ الگ نام کی ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ پندرہ بیس سوال ایک ہی دن میں آ گئے اور آ جاتے ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ ویڈیو بنانا اور پھر اس کو اپلوڈ کرنا ایک دن میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں نے کمنٹ بوکس کا سلسلہ شروع کیا تھا جاری کیا تھا تاکہ ہفتے میں جو سوال آتے ہیں تو جتنے سوالوں کے جواب ابیچ ہفتے کے اندر دیے جاتے ہیں اس کے بعد جو سوال بچ جاتے ہیں ان کو کمنٹ بوکس کے اندر جواب ان کا دے دیا جاتا ہے ورنہ ہر ایک کی الگ الگ ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ کمنٹ بوکس کو نہیں دیکھتے جو سوال کرتے ہیں پھر بعد میں وہی سوال وہ دوبارہ کر لیتے ہیں اس لئے آپ حضرات سے میرے درخواست تھے کہ آپ کمنٹ بوکس کو ایک دفعے دیکھ لیا کریں ان میں آپ کے سوال کا جواب ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہو تو آپ پھر پوچھ لیں یہ سے تناز نام ہے اس کا میں پچھلے ہفتے بتلا چکا ہوں بلکہ دو مرتبہ اس کے متعلق میں بیڈیو میں بتلا چکا ہوں لیکن یہی سوال اس ہفتے بھی پوچھا گیا ہے وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس لئے اس ہفتے میں نہیں بتلاوں گا آپ کمنٹ بوکس پچھلے ہفتے کا دیکھ لیں اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا اس ہفتے جو نئے سوال آئے ہیں ان کے جواب دینے مقصود ہیں چنانچہ سب سے پہلے صاحب ہیں محمد طیب ان کا سوال ہے زیاد بن حسن نام کے ساہے زیاد بن حسن یہ آپ نے نام کا سوال کیا ہے لیکن جو ایک محدث گزرے ہیں مشہور جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے ان کا نام ہے حسن بن زیاد آپ نے زیاد بن حسن لکھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن جو مشہور محدث کا نام گزرہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے اور مذہب حنفیہ میں ان کو اہل المذہب کہا جاتا ہے اس لئے ان مشہور سخشیت کے نام پر اور ان بزرگ کے نام پر حسن بن زیاد آپ نام رکھیں زیاد بن حسن کے بجائے سے حسن بن زیاد رکھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا اسی طرح سے ایک صاحب ہے الارسلان ان کا سوال ہے عازف اور ایزن نام کے میننگ بتائیے عازف ان میں جو پہر نام ہے آپ نے پوچھا ہے عازف یہ عرب زبان کا لفظ ہے اور عازف کے معنی آتے ہیں باجہ بجانے والا گویہ موسیقی کار گانے بجانے کا ماہر سارنگیا تو یہ عازف نام کے معنی صحیح نہیں ہے چونکہ باجہ بجانے والا گانے بجانے والا یہ نام رکھنے کے لئے بالکل مناسب نہیں ہے چونکہ اگر اس طریقے کے ہم نام رکھیں گے تو وہی ان کی حرکتیں ہمارے بچوں کے اندر داخل ہوگی بچوں کو ہم نیک اگر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے نیک لوگوں پر نام رکھیں اس لئے عازف نام یہ بالکل مناسب نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے اس کے ساتھ ایزن 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 یہ زغط کے ساتھ اگر ہو تو ایزن کے معنی آتے ہیں پھر نیز اس طریقے سے ایک معنی آتے ہیں بھی جیسے بولتے ہیں کہ ایزن یعنی یہ چیز بھی ہے تو ایزن عربی زبان کے اندر بھی کے لئے آتا ہے نیز کے لئے آتا ہے یہ لفظ نام رکھنے کے لئے بالکل مناسب نہیں ہے یہ نام بھی نہ رکھا جائے اس کے براہ ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھنے تو زیادہ بہتر ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے جوہی خان ان کا سوال ہے جوہی نے میننگ ان اسلام جوہی جوہی یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور جوہی کے ہندی کے زبان میں کہتے ہیں چمبیلی جیسے خوشبودار پھول جو اس سے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک معنی جوہی کے آتے ہیں ایک قسم کی آتش بازی ایک معنی جوہی کے آتے ہیں ایک ایسا کیلہ جو کھیتی کو نقصان پہنچاتا ہو اس لئے یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اور دوسری بات جوہی جو لفظ ہے یہ غیروں کے یہاں رکھا جاتا ہے غیر مسلموں کے یہاں جوہی نام رکھا جاتا ہے اس لئے غیروں کی مشابہت سے ہم کو بچنا چاہیے ناموں کے اندر بھی ان کی مشابہت ہم کو نہیں ہونی چاہیے اسلامی نام ہم کو رکھنا چاہیے جوہی نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے محمد عمران ان کا سوال ہے حنیف کے معنی آتے ہیں وہ شخص جو تمام مذاہب کو چھوڑ کر ایک اسلام کو مانے یعنی یکسو اور اسی طریقے سے ایک طرف ہو کر کہ اللہ کو ایک ماننے والا اور اسلام کو ماننے والا اس کو حنیف کہتے ہیں اور حنیف نام کے صحابی بھی گزرے ہیں سحل بن حنیف یہ ایک صحابی گزرے ہیں تو حنیف صحابی کا بھی نام ہے اور معنی بھی بہت اچھے ہیں اس لئے حنیف نام رکھ سکتے ہیں اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ان کا سوال ہے سمیہ نام کے میننگ بتائیں سمیہ کے اصل معنی تو آتے ہیں یہ سمون سے ہے اور سمیہ کے اصل معنی آتے ہیں بلندی کے اور سمیہ یہ چونکہ ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے حج سمیہ رضی اللہ عنہ جو نیک خاتین گزری ہیں اور نیک خاتین کے صحابیات کے ناموں میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی صحابیہ کا اگر نام رکھنا ہو تو ان کے معنی کو بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی نسبت کو بنیاد بنانا چاہیے اور حضر سمیہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاتین وہ عورت ہیں سب سے پہلے اپنی جان دی ہے اس لئے سمیہ نام رکھنا بابرکت ہے بہت ہی خوبصورت نام ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہیں بالو ٹیلر قصوارِ السلام علیکم سنا کوثر نام کا مطلب بولیے علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنا کوثر سنا سنا کے اصل معنی تو آتے ہیں روشنی کے اسی طرح سے ایک معنی آتے ہیں ایک بوٹی جس سے دوہ بنائی جاتی ہے اور ایک معنی سنا کے آتے ہیں ریشم کا کپڑا اور سنا نام کی صحابیہ گزری ہیں سنا یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے سنا نام رکھنا یہ بابرکت ہے معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہیں دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے کوثر کوثر اس کے معنی آتے ہیں خیر کثیر کے اسی طریقے سے ایک معنی ہے اس کے آتے ہیں حوز کوثر کے بھی آتے ہیں اس لئے کوثر نام رکھنا بھی بہت بہتر ہے سنا کوثر یہ نام ملا کر ہم رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سید مصور ان کا سوال ہے مفتی صاحب والدین کے نام کے پہلے ورڈ سے ہی بچوں کا نام رکھنا ضروری ہے کیا بولیے گا نہیں یہ چیز غلط ہے یہ ہمارے یہاں بہت سی باتیں ایسی مشہور ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے والدین کے نام کے جو ورڈ ہے اس سے نام رکھنا بچوں کا ایسا کہیں نہیں آیا ہے والدین کے نام سے شروع ہو یا والدین کے ورڈ سے شروع ہو کہ ان کے ناموں پر نام ہونا چاہیے ایسا کہیں نہیں ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ اچھا نام ہو اچھے ماناوارا نام ہو یعنی خاتون یعنی لوگوں کے ناموں پر نام ہو یہ بہتر ہیں والدین کے نام سے والدین کے شروع کے اکثر سے بچوں کا نام رکھنا یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ہینہ کا اثر ان کا سوال ہے افیرہ نیم کے معنی کیا ہے افیرہ افیرہ کے لغوی معنی تو آتے ہیں گبریلا کی گولی اور گبریلا بھونے کی مانند وہ پردار کیلہ جو گوبر کے اندر رہتا ہے اس کو افیرہ کہتے ہیں اسی طرح سے افیرہ کے ایک معنی آتے ہیں وہ عورت جو پڑوسن کو ہدیہ نہ بھیجتی ہو باقی یہ نام معنی کے اعتبار سے تو درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے البتہ ملانا شفلی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ افیرہ نام کی ایک خاتون کا ذکر ان نیک بیویوں میں شمار کیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور بہشت جوور میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ افیرہ ایک ایسی خاتون تھی جو جن کا دل فقیری کی طرف مائل تھا چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تحریف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ عابد لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لئے دعا کیجئے تو وہ کہنے لگی کہ میں اتنی گناہگار ہوں کہ اگر اللہ گناہگار گناہوں کی وجہ سے گھونگا کر دیتا تو میں بات نہ کرتی یعنی گھونگی ہو جاتی لیکن پھر کہا کہ دعا کرنا سنت ہے اس لئے میں دعا کر دیتی ہوں پھر انہوں نے ان کے لئے دعا کی تو یہ مرانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اختری بہشتی زیور کے اندر یہ حصہ نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر انتالیس پر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایک نئے خاتون گزری ہے اس نسبت سے ہم نام رکھ سکتے ہیں معنی کیا اس طرف دیتواجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ نئے خاتون گزری ہے باقی افیرہ سے بہتر یہ ہے کہ ہم افرہ نام رکھ لیں افرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے افیرہ کے بلائے افرہ نام رکھنا زیادہ بہتر رہے گا اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد اجابل ان کا سوال ہے ادنان نیم کا میننگ بتائیں ادنان ادنان کے معنی آتے ہیں لمبی مدت رہنے والا اور یہ ادنان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب نامہ ہیں ان میں اکیسویں دادا کا نام ادنان گزرا ہے اس لئے ادنان نام رکھ سکتے ہیں یہ معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں ریشمہ شیخ ان کا سوال ہے رزحہ نام کیسا ہے پلیز میری بیٹی کا رکھی ہوں بتائے حضرت رزحہ جو نام ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود فارسی، اردو، عربی، ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے رزحہ یہ کوئی بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے معنی ہم کو نہیں مل سکے اس لئے یہ نام رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے اس کے بڑا اچھا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں سبوہی خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب فالیحہ کے میننگ بتائیں پلیز مجھے ریپلے کریں پلیز علیکم سلام ورحمت اللہ فالیحہ یہ فلحن سے اگر ہو فلاح یفلہو یا فلاح یفلہو تو فالیحہ کے معنی پھر آئیں گے کامیاب ہونا اسے اعتبار سے فالیحہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خلابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سید مصور ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب روحان کے معنی بتائیں پلیز اور لڑکی کا سیدرہ نام کیسا ہے پلیز بولیے علیکم سلام ورحمت اللہ روحان روحان کے معنی آتے ہیں رزق روزی اس طریقے سے ایک معنی آتے ہیں ایک قسم کا خوشبو دار پھول روحان نام اچھا ہے یہ معنی کے اعتبار سے نام رکھ سکتے ہیں دوسرے نام پوچھا ہے سیدرہ سیدرہ کے معنی آصل آتے ہیں بیری کا درخت لیکن سیدرہ چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے سیدرہ نام رکھ سکتے ہیں یہ انام اچھا ہے سیدرہ کے ساتھ آپ نے دوسرے کمنٹ میں پوچھا ہے سیدرہ ذہین نام کے ساتھ ہے سیدرہ ذہین نام رکھ سکتے ہیں ذہین اس کے معنی آتے ہیں آقل مند سمجھدار اس لئے سیدرہ ذہین نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے سیدرہ سے ایک صاحبہ ہے ناہد جمیل ان کا سوال ہے حمدہ فاطمہ نام کی انفورمیشن بتائیں حمدہ حمدہ کے اصل معنی آتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف تعریف کے قابل حمدہ نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اور فاطمہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا یہ باعث برکت نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے ابو طراب ان کا سوال ہے قرسم نام کا مطلب بتائیں قرسم نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش پی سی آر کے باوجود کتابوں میں یا قرسم لفظ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے اس کے باڑائے کوئی اچھا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں فیری کہ سوال معیز کا نام رکھنا کیسا ہے پلیس بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ معیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور معیز کے معنی آتے ہیں عزت دینا عزت دینے والا اور عزت اور ذلت دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہیں اس لئے صرف معیز نام تو رکھنا درست نہیں ہے البتہ معیز کے سامے عبدال نگا سکتے ہیں عبدالمعیز عبدالمعیز نام رکھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے معیز یعنی عزت دینے والے کا بندہ اس لئے صرف معیز نام رکھنا درست نہیں ہے عبدالمعیز نام رکھنے یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سیدہ انم ذاکر ان کا سوال ہے آپ مطیبہ کیا مطلب بتا دیں پلیس مطیبہ یہ طیبن سے ہے اور مطیبہ کے معنی آتے ہیں خوشبوب ملنے والی خوشبودار اس لئے مطیبہ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے تبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے اور ان سی قدر ان کا سوال ہے can I keep my baby name Amina what is the actual meaning of this name Amina نام آپ نے تعلق سے سوال کیا ہے Amina اس کے معنی آتے ہیں امن والی اسی طریقے سے Amina نام یہ حضور پاک علیہ السلام کی والدہ کا بھی نام تھا اس لئے Amina نام رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتباس سے بہت اچھا نام ہے بابرکت نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد قاسم سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمیرہ نام کے معنی کیا ہے حضرت ہا کے اوپر زبر ہے پیش نہیں بتائے تو کرم ہوگے آپ کا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حمیرہ یہ حمرن سے ہے چاہے حمیرہ ہو چاہے حمیرہ ہو حمیرہ ہا کے اوپر زبر کے ساتھ اس کے معنی بھی آتے ہیں سرخ کے سرخی مائل یہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے علی ویلوگر ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب تفضیل نام کے معنی بتائیں اور افان اصد اور آسم نام کے پیچھے وارس علی لگانا ہے کیا صحیح ہے جیسے افان وارس علی اصد وارس علی آسم وارس علی پریز بتائیں نام کے پیچھے لگانے میں کوئی پروبلم تو نہیں ہے پریز بتائیں حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ ان میں پہلا نام آپ نے پوچھا ہے تفضیل 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 کے معنی آتے ہیں فضیلت دینا بڑھانا اور فضل والا تفضیل نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے باقی جو آپ نے پوچھا ہے اسد آسم افان کے ساتھ وارس علی لگانا یہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نام کے ساتھ وارس علی لگانا یہ درست ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ نام ہم وارس علی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی خراب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد اویس ان کا سوال ہے مصعب بن عمیر صحابی کا نام ہے اس نام کا کیا مطلب ہے مصعب مصعب کے اصل معنیاتیں سردار کے اس لئے مصعب نام صحابی کا ہے اور نام بھی معنی بھی اچھے ہیں سردار کے تو صحابی کے نام میں معنی کی طرف توجہ دینی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صحابی کا نام ہے ان کی نسبت سے نام رکھنا کافی ہے بہتر نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ہما زرگان رسول علیہ السلام علیکم زرما نام کا مطلب بتائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ زرما نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش کے باوجود یہ نام ہم کو نہیں مل سکا اس لئے یہ محمد نام معلوم ہوتا ہے اس کے بلے اچھا نام رکھیں ایک صاحب ہے ارشد وارسی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آفی مائرہ بچی کا نام رکھ سکتے ہیں کیا اور مطلب بھی بتا دیں حضرت پلیز وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آفی آفی کے معنی آتے ہیں معاف کنندہ معاف کرنے والا اس طریقے سے ایک معنی آتے ہیں رہنما اور آفی کے ایک معنی آتے ہیں پانی کے گھاٹ پر اترنے والا اور آفی کے ایک معنی آتے ہیں مہمان کے آفی نام یہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن آفی نام چونکہ لڑکے کا ہوتا ہے اس لئے لڑکی کے لئے آفی نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے آفی کے بدائے لڑکی کا نام رکھنا تو آفیہ نام رکھیں آفیہ کے معنی آتے ہیں تندرست صحت مند بیماری سے صحیح ہونے والی اس لئے آفیہ نام یہ دروست ہے بہت اچھا ہے تو آفیہ لڑکے کا نام ہے لڑکی کے لئے نہیں ہے آفیہ کے برائے آفیہ ہم نام رکھیں لڑکی کا کر رکھنا ہو البتہ آفیہ کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے مائرہ مائرہ نام صحیح ہے مائرہ کے معنی آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی گھر والوں کے لئے انتظام کرنے والی مائرہ نام رکھ سکتے ہیں تو آفیہ مائرہ رکھ لیں یا صرف مائرہ رکھ لیں تو یہ دہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ابو بکر مغل سوال ہے کیا اللہ رکھا رحمان رکھنا کیسا ہے اللہ رکھا رحمان یہ نام صحیح نہیں ہے رحمان جو نام ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے اور رحمان نام یہ کسی انسان کے لئے رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے عبد الرحمان نام لگا سکتے ہیں اور اللہ رکھا رحمان یہ نام رکھنا تو مناسب نہیں ہے اللہ رکھا نام رکھتے ہیں عام طور پر اللہ رکھا اس کے معنی آتے ہیں اللہ حفاظت کرنے والا اللہ نگے بان لیکن اللہ رکھا کے وجہ ہم عبداللہ نام رکھ لیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے عائشہ صدیقہ ان کا سوال ہے میرا نام کیسا ہے کون سے صحابیات کا نام ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمیرہ عمیرہ کے اصل معنی تو آتے ہیں یہ عمرن کی تصغیر ہے اور عمیرہ کے معنی آتے ہیں چھوٹی عمر والی پیاری عمر چھوٹی عمر اسی طریقے سے عمیرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے عمیرہ بنت سحل بن رافعہ اس لئے یہ نام رکھنا معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد نظام ان کا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ آشیا نام کا معنی کیا ہے آپ نے پوچھا ہے آشیا بڑے شین کے ساتھ آشیا لیکن آشیا یہ نام رکھنے کے لئے لفظ مناسب نہیں ہے اصل آشیا ہوتا ہے آشیا آخر میں نون گنہ ہوتا ہے آشیا اس کے معنی آتے ہیں بسیرہ کے جو پرندوں کا رہنے کا گھر ہوتا ہے جو اس کے دریئے سے بھوس وغیرہ کے دریئے سے بنا لیتے ہیں اس کو آشیا بولتے ہیں آشیا لیکن یہ نام مناسب نہیں ہے آشیا کے بجائے ہم آسیا نام رکھ لیں حمزہ کے ساتھ اور چھوٹے شین کے ساتھ آسیا آسیا یہ فرعون کی جو بیوی تھی جو ایمان لے آئی تھی ان کا نام آسیا تھا حضرت آسیا رضی اللہ عنہ اس لئے آشیا کے بجائے ہم آسیا نام رکھ سکتے ہیں وہ نام معنی کے تبارے سے بہتر ہے بہتر ہے آسیا کے معنی آتے ہیں مضبوط اس طریقے سے آسیا نام بہت بہتر ہے آشیا نام مناسب نہیں ہے آشیا کی جگہ آسیا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے عارف خان اس سے معینے کیا ہے اور حسابیہ اس سے معنی کے معنی آتے ہیں توجہ کرم مہربانی انایا نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں نور اس کے معنی آتے ہیں روشنی کے تو انایا نور ہم نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرام نہیں ہے اور حشابیہ یہ پتہ نہیں آپ نے کیا پوچھا ہے ہشابیہ یہ کوئی نام نہیں ہے ہشابیہ بڑشین کے ساتھ میں ہشابیہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ ایک محمل نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ریحہ عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب رجب نام رکھنا کیسا ہے اس کا میننگ کیا ہے کیا لڑکی کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ رجب نام رجب اصل تو کہتے ہیں ہجری سال کا ساتوہ مہینہ اس کو رجب کہتے ہیں اور رجب کے اصل معنی آتے ہیں ڈرنا، گھبرانا، اکیلے رہ جانا، شرمانا تو رجب نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے اس کے معنی صحیح نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے مصباح رحمان ان کا سوال ہے تیہام کا کیا مطلب ہے تیہام دراصل تیہام جو تیہامہ ہے وہ مکہ مکرمہ کو پہلے تیہامہ کہا جاتا تھا اس اعتبار سے تیہام نام کے معنی آئیں گے جو مکہ مکرمہ کے ہوتے ہیں پہاڑی کے تو یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھے یہ آپ کے سوالوں کے جواب تھے ان میں سے جن لوگوں نے سوال کیے ہیں ان کے سوالوں کے جواب اس میں دیے جا چکے ہیں اگر اس میں آپ کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں تو آپ بعد میں کمنٹ کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم